السلام علیکم دوستو رینک اپ ٹی وی میں خوش آمدید دوستو سلاب بارش یا آبی زخائر جیسے دریاء جیل یا سمندر سے پانی کے بہاؤں کے طور پر واقع ہو سکتا ہے جس میں پانی اوپر ہو جاتا ہے یا سطح کو توڑ دیتا ہے جس کے نتیجے میں اس میں سے کچھ پانی اپنی معمول کی حدود سے نکل کر اوپر آ جاتا ہے سلاب اکثر گھروں اور کاروباروں کو نقصان پہنچاتا ہے ایک روایتی طور پر دریاؤں کے ساتھ رہتے ہیں اور کام کرتے ہیں کیونکہ یہاں زمین عام طور پر ہموار اور ذرخیز ہوتی ہے سلاب املاک کو نقصان پہنچانے کے علاوہ سانویں نتائج کا باعث بھی بن سکتے ہیں جیسا کہ رہائشیوں کا طویل مدتی نکل مکانی اور پانی سے پیدا ہونے والی بیماریوں کے پھلاو میں اضافہ سامپ بچو اور زہریلے جانوروں کی افضائے اور مچھروں سے پیدا ہونے والی ویکٹر بون بیماریاں تاہم چند حفاظتی اقدامات کر کے سلاب سے ہونے والے نقصانات کو کم کیا جا سکتا ہے دوستو آج ہم پاکستان کی تاریخ میں آنے والے دس محلک ترین سلاب کے بارے میں بات کریں گے دوستو نمبر ون پر ہم بات کریں گے نائنٹین نائنٹی ٹو میں انڈیا پاکستان میں آنے والے سلاب کے بارے میں اسے پاکستان کی تاریخ کا محلک ترین سلاب قرار دیا گیا ہے جو پانچ دن طویل مونسن بارشوں اور شدید موسم کی وجہ سے آیا تھا یہ سلسلہ سیون سپٹمبر نائنٹین نائنٹی ٹو کو شروع ہوا نور پاکستان، ازاد کشمیر، فاتا، انڈین پنجاب اور جمہو کشمیر شدید متاثر ہوئے پہاڑوں کے قریب لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے کئی لوگ زندہ دب گئے پنجاب کے وہ حصے جس کی سرحدیں ازاد کشمیر یا جمہو کشمیر کے ساتھ ملتی ہیں ان کو اپنی معاشی تاریخ میں زراد کے شعبے میں بھاری نقصان اٹھانا پڑا اس سلاب کے دوران متاثرہ علاقوں سے تیتیس لاکھ افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ابتدائی رپورٹس میں نو سو سے ایک ہزار افراد کے درمیان مرنے والوں کی تعداد بتائی گئی جبکہ ایک ہزار لاپتہ الگ ہیں اس شدید سلاب سے پچیس سو افراد ہلاک ہوئے جن میں دو سو چھینوے پنجاب سے تھے نائن پوائنٹ تھری ملین سے زیادہ لوگ متاثر ہوئے اور ساڑھے تین لاکھ خاندان بے گھر ہوئے جن میں پناہ گزین بھی شامل ہیں پاکستانی حکومت کی ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ شمالی پاکستان کے بارہ ہزار چھ سو بہتر گاؤں بہ گئے ایک لاکھ ساٹھ ہزار مویشی ڈوب گئے اور اسی فیصد پول اور سڑکیں مکمل طور پر تباہ ہو گئیں اسے پاکستان کی طریقہ سب سے محلق سلاب قرار دیا گیا تھا جس نے اس وقت کی ایک اندازے کے مطابق ایک ارب ڈالر کی املاک کو تباہ کیا تھا نمبر دو 2003 میں صبح سندھ اس وقت بری طرح متاثر ہوا جب معمول سے زیادہ مونسون بارش سوبے میں سلاب کا باعث بنی اربن فلڈ نے کراچی کو بھی متاثر جہاں دو دن کی 284.5 ملی میٹر یعنی 11.20 انچ کی بارش نے شہر میں تباہی مچا دی جبکہ زلہ تھٹھا سب سے زیادہ متاثر ہوا جہاں 404 ملی میٹر یعنی 15.9 انچ بارش نے زلہ میں سلابی صورتحال پیدا کی کم از کم 484 افراد حلاق اور صوبے کے تقریباً 4476 دہات متاثر ہوئے نمبر 3 2007 میں خیبر پختون خواہ سندھ اور ساحلی بلوچیستان مونسون کی بارشوں کی وجہ سے پوری طرح متاثر ہوئے سندھ اور ساحلی بلوچیستان جون میں سمندری طوفان اور پھر جولائی اور اگست میں طوفانی بارشوں کی وجہ سے متاثر ہوئے جبکہ خیبر پختون خواہ جولائی اور اگست میں گلیشئر پگلنے اور شدید بارشوں سے متاثر ہوا خیبر پختون خواہ میں جولائی میں کم از کم 130 افراد حلاق اور 2000 بے گر ہوئے اور اگست میں 22 افراد لکمہ اجل بنے جبکہ بلوچیستان اور سندھ میں 815 افراد سلاب سے لکمہ اجل بنے نمبر 4 پر ہم جس سلاب کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں یہ 2010 میں ریکارڈ ہوا اس سلاب سے تقریباً پورا پاکستان متاثر ہوا 2010 میں تابر توڑ بارشوں کی وجہ سے بڑے پیمانے پر سلاب نے خیبر پختون خواہ اور پنجاب کو متاثر کیا سلاب سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد 2004 میں بحرہ ہند کے سنامی 2005 کے کشمیر کے زلزرے اور 2010 کے ہیٹی کے زلزرے سے متاثر ہونے والے افراد کی مجموعی تعداد سے کہیں زیادہ ہے اس سلاب میں کم از کم 2000 افراد لاکھ ہوئے اور تقریباً 20 ملین لوگ اس سے متاثر ہوئے نمبر 5 سپٹمبر 2011 میں کم از کم 361 افراد ہلاک ہوئے تقریباً 5.3 ملین لوگ اور 1.2 ملین گھر متاثر ہوئے اور ساتھ ہی 1.7 ملین اکر قابل کاش ترازی زیرے آب آگئی نمبر 6 2012 میں پاکستان کو ایک ان ایکسپیکٹڈ سلاب کا سامنا کرنا پڑا ابتدائی طور پر میٹ آفیس کی پیشن گوئی کے مطابق پاکستان میں 2012 میں ممول سے کم بارشیں ہونے والی تھی اور ان میں سے زیادہ تر علاقے خوش سالی کا شکار تھے محکمہ موسمیات نے ہنگامی موسمی ایڈوائزری جاری کرنی شروع کر دی جس میں کہا گیا کہ خلیج بنگال پر تیار ہونے والا ایک انتہائی کام دباؤ کا مونسون سسٹم ملک میں داخل ہوگا اور جنوبی پنجاب، جنوبی خیبر پختون خواب، مشرقی بلوچستان اور بلوچستان میں بڑے پیمانے پر شدید بارشوں کا باعث بنے گا کام دباؤ کا یہ نظام 3 ستمبر کو ملک میں داخل ہوا اور ان علاقوں سے مصلہ دار بارشیں شروع ہوئیں یہ نظام 12 ستمبر 2012 تک مسلسل برقرار رہا شدید بارشوں کے نتیجے میں آنے والے سراب نے ملک کے بڑے حصے میں بڑے بیمانے پر تباہی مچا دی بارشوں کا چوبیس سالہ ریکارڈ توڑ دیا اور بلائی سندھ میں ایک سو سے زائد افراد ہلاک ہوئے پنجاب کے ڈیرہ غازی خان میں انتہائی تباہی ہو گئی نمبر سیون 2014 میں سلابی پانی ملتان کے دہات میں داخل ہونے سے تباہی کا سلسلہ جاری ہوا جہاں تریمو ہیڈ ورک کو سلابی ریلی سے بچا لیا گیا وہی زلہ جنگ کے 350 سے زائد دہات اٹاری ہزاری ڈیک میں دو مقامات بننے والے شگافوں کی وجہ سے سلابی زد میں آ گئے جیسے ہی سلابی پانی مزید جنوب کی طرف بڑھنے لگا پنج ند میں پانی کی سطح بڑھنے لگی اور ایک لاکھ سولہ ہزار کیوسک تک پہنچ گئی میٹن کوٹ اور زلہ ملتان کے تین سو دہات زیرے آپ آ گئے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ آثورٹی کے مطابق سلاب سے دو سو ستاون افراد ہلاک اور گیارہ لاکھ سے زیادہ متاثر ہوئے آگست ٹونٹی ٹونٹی میں کراچی کی تاریخ میں سب سے زیادہ بارش ہوئی جب صرف بارہ گھنٹوں میں دو سو کتیس میلی میٹر بارش ہوئی آگست ٹونٹی ٹونٹی کے دوران صرف کراچی میں چار سو چوراسی میلی میٹر یعنی انیس انچ بارش ہوئی یہ گزشتہ نوے سالوں میں سب سے زیادہ بارش کا ریکارڈ ہے بارش کے پانی اور نالوں اور نالوں سے بہت جانے والے پانی نے رہائشی مقامات پر زیادہ تر مرکزی سڑکوں اور گلیوں میں پانی بھر دیا رہائشی علاقوں کی ایک خاصی تعداد بشمول شہری کچھی عبادیوں اس سلاب نے لوگوں کی زندگیوں کو بری طرح متاثر کیا اس سلاب سے بیس لاکھ سے زیادہ لوگ متاثر ہوئے اور اٹھ سٹھ ہزار رہائشیوں کو ریلیف کیمپوں میں پناہ دی گئی زیلہ دادو کے ایک سو نو دہات پھنس گئے میر پر خاص اور تھرپارکر میں توفانی بارشوں سے اسی فیصد سے زیادہ فصلیں تباق ہو گئیں نمبر نائن اٹھائیس چولائی دو ہزار اکیس کو اسلام آباد پاکستان میں بادل پھٹنے کے بعد تیز بارش شروع ہوئی جس سے وفاقی دار الحکومت کے کئی علاقوں میں سلابی صورتحال پیدا ہو گئی اور دو افراد ہلاک ہو گئے جی چویل ایف ٹین اور ای الیون سیکٹرز میں سلاب سے کئی گاڑیاں بہ گئیں سیکٹر ای میں گھروں اور پلازوں کے تیہ خانوں میں پانی داخل ہو گیا اسلام آباد میں ذاتی ویدر اسٹیشن پر 116 میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی نمبر ٹین دوستو اب ہم ایک ڈیڈلیس فلڈ 2022 کوئٹا کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں چار جولائی دو ہزار بائیس کی سہ پہر کوئٹا میں موصلہ دار بارشوں اور سلاب کا آغاز ہوا سلاب سے اب تک کم از کم 77 افراد ہلاک اور متدد زخمی ہو گئے ہیں اس نے سریعاب اور ایسٹن بائیس پاس میں کئی شہروں کے علاقے بھی متاثر کیے ہیں کئی علاقوں میں بارش کا پانی گھروں میں گزکر رہائش کے قابل نہیں رہا تین سو سے زائد خاندان بے گھر ہو چکے ہیں ریلیف کمیشنر سوبائی ڈیزاسٹر منیجمنٹ کے مطابق بارشوں کے باعث کوئٹا کو آفت زدہ لاکہ قرار دیا گیا ہے اور ہنگامی حالت جاری ہے اللہ تعالی ہم سب کو ان آفتوں سے بچائے آمین دوستو اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ہٹ کرنا بلکل مت بھولیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہیں شکریہ اللہ حافظ